کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیسٹ ہوں میں میں ایتھیسٹ ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پوکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا جیے تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چونکل جا میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تو میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مردورت ٹھیک تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو بے غیرت ہو شرم نہیں ہا دی تو انہوں ڈوب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی او میرے بندوں یہ پتہ کن کو کہہ رہا بھے جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مسلح پہ نماز پڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑتے ہیں میرے میرے بندوں آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے یا عبادی اللہ کو کہنا تھا اے نافرمنو کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا پھر آپ کو خود خود میری بات واضح ہو جائے تھا اے نافرمنو بے غیرتو میرے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی میرے بندوں یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے نا یا عبادی اوہ اے گل سنو ایک لہجہ بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑ گیا ہے پہلے لہجہ میں بتمیزی تھی دوسرے لہجہ میں آپ سب کا احترام تھا میرا رب تو بینیاز ہے اس سے ہماری کیا ضرورت ہے سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں فرشتے مقدے ہی نہیں پھر وہ ہمیں یا ایوہ الناس نے کہتا اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو یا عبادی اوہ میرے بندو میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بسری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے تین لفظیں اسرفو علا انفسہن وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا آجاؤ تم بھی میرے سبحان اللہ نے ایسے باہن پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عباد تقوی والے نہیں کہا روزے والے نہیں کہا پردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے علا 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے علا کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کے ہوئے کپڑے کے ساتھ کہیں سے نظر آ رہا ہے بولو پہنسہ نظر آ رہا ہے اس کو علا کہتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے نافرمانیہی نافرمانیہ نظر آ رہی ہیں ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی تو تسی بھی میرے ہی ہو آ جاؤ آ جاؤ بتاؤ ایسے مہربان رف سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات چند روزہ زندگی کے پیشے چند ٹکوں کے پیشے چند پیسوں کے پیشے یا عبادی یا عبادی ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد اور وہ بھی یاد آگئی بیچ بالا سناوں گا بعد میں اے دعوت اے دعوت لو یعلمون المدبرون عنی دعوت دعوت علیہ السلام اگر ان میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں اگر ان نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں دعوت جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں آگے بات کیا کیے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے تسی پکے دوست کے توڑی بخشش کوئی نہیں لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی میں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا میرے در پہ آ جانا ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم تم میرے در پہ آ جانا تمہارا آنسوں نکلے نہ نکلے ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کرتا تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا اور کتنے گناہ لے کر آو میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتا میرا رب کہتا ہے لو بلغت زنوب کا عنا نسما کہ یہ ہے گلاس دو کا فرش یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے چوبیس ہزار کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے آسمان کو تک تو کوئی کوئی سائنس پہنچ چکی ہے نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان اتنی اونچائی پر ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے یہ علا علاو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی مہرن لگا کے فتوہ دیں گے جہنمی ہے بخشش کوئی نہیں برباد ہو گیا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو بائی کارٹ کر دو اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ہیک واری آنکھیں یا اللہ معاف کرو میں ساری معاف کر دوں سو واری نہیں سو دی تصویر نہیں ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں ناراضی ہونے کے لئے ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا نہ ماں معاف کرتی ہے نہ باپ نہ بیوی نہ خامد نہ بھائی نہ دوست اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دیں کہ میں سارے معاف کر دیں